امریکہ اور چینی صدور انڈونیشیا میں مل بیٹھے امریکی صدر کے مطابق ہم واحد سپر پاور ہیں اور چینی صدر کہتے ہیں کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے مسائل کے حل کے لیے دونوں ممالک کو تعاون کرنا چاہیے کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز کا آغاز ہو گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے افتتاح کیا کہتے ہیں کہ ملک کو معاشی چالنجز سے نکالنے کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے پاکستان کافی متاثر ہوا پی ٹی آئی لانگ مارچ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں کافلہ آج سرائے عالم گیر پہنچے گا امران خان ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے اسد عمر کی قیادت میں ازادی مارچ چینیوٹ کا رخ کرے گا اسد عمر قائدی آزم پارک چاک پر پارٹی کے یوم تاسیز کا کیک کاتیں گے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا میں ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکا آئین مجھے حق دیتا ہے کہ میں نشاندہی کروں اور ایف آئی آر درج کرواؤں چیف جسٹس صاحب ملک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے انصاف قائم کرنا پڑے گا لوگ چاہتے ہیں کہ عدلیہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو امران خان کا حقیقی آزادی مارچ سے خطاب کہا کہ لندن میں بیٹھا مفرور سزای آفتہ مجرم ملک کے اہم فیصلے کر رہا ہے میں نے کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کر سکتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے توہینی الیکشن کمیشن کیس الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ کی جانب سے امران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹس جاری کہ اس کی سماعت پندرہ دن تک ملتوی کر دی گئی سابق وزیرعالہ حمزہ شہباز آخرکار کافی دن بعد میڈیا پر نظر آ گئے لاہور احتساب عدالت میں پیش بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آہستہ آہستہ وقت امران خان کو بڑے اچھے طریقے سے بنکاب کر رہا ہے سائفر پر آج آپ نے یوٹرن لے لیا ہے یہ سیاست نہیں ہے انہوں نے ملک کا تماشا بنا دیا ہے یہ سب جھوٹ پر مبنی سیاست ہے ذاتی مفادات ہیں کہا کہ امران خان نے کہا تاکہ خودکشی کر لوں گا مگر آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا یہ ان کے روایت ہے کہ ہر بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں سوئی صدرن نے آج سے 28 فروری تک سنتی شعبے کے لیے گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا سینئر نائب صدر کا کہنا ہے کہ سوئی صدرن کے اس فیصلے سے سنتی پیدوار میں شدید خلل آئے گا انہوں نے کہا کہ گھروں میں دن اور رات میں سنتوں کو گیس فراہمی کی تجویز دی تھی لیکن سوئی صدرن کا موقف ہے کہ وہ لوڈ شڑنگ کا انتظام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے پاکستانی صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل کے بعد امریکہ کا کینیا میں شوٹنگ سائٹ ایم او ڈیم سے چار لاکھ ڈالرز کا تربیتی معاہدہ ختم ذرائع کے مطابق شوٹنگ سائٹ کراچی سے تعلق رکھنے والے بزنس پارٹنر وکار اور جمشید خان کی ملکیت ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایم او ڈیم کے درمیان انصداد دہشتگردی اور منشیات کے معاہدے تھے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا مسافروں کی سہولت کے لیے استمبول فضائی آپریشن آج پندرہ نومبر سے شروع ہوگا پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ کے مطابق استمبول فضائی آپریشن کی پہلی پرواز کو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے صبح ساڑھے سات بجے وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ ساد رفیق الویدہ کریں گے جبکہ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹیو افسر ائر وائس مارشل محمد آمیر حیات پرواز کے ہمراہ استمبول جائیں گے گلگت بلتستان کے زلہ اس طور سمیت کئی بالائی علاقوں میں برفباری کے سبب زلہی ہیڈکوارٹر سے زمینی رابطہ منقطہ ہو گیا اس طور میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے وقفے وقفے کے ساتھ برفباری جاری غزر اور اس طور سمیت گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں برفباری کے سبب آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک کی اپنی اہلیہ اور بھارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا کو سالگرہ کی مبارک بات فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ اپ انسٹیگرام پر شویب ملک نے سانیہ مرزا کے ساتھ اپنی پرانی تصویر شیئر کی شویب ملک نے سانیہ مرزا کے لیے صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا